آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ این ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تمسک رکھا اور حلالی پیدا کیا کیونکہ حلالی ہونا علامت ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے اٹھارہ ذلحج غدیر کے دن ایک چھوٹا سا عمل ہے جس سے آپ بہت زیادہ عجر کما سکتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے مجمع میں تشریف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے اٹھارہ ذلحج کو ایک مومن کو افطار کرایا اور اس کے بارے میں روزے کے بارے میں اٹھارہ ذلحج کے روزے کے بارے میں اہل سنت کتابوں میں بھی موجود ہے اور ابو حریرہ ریویت کرتے ہیں مولا کی اس فضیلت کو اور اٹھارہ ذلحج کے روزے کو کہ ساٹھ سال کے روزے کا سواب ہے روزہ رکھنا اور جو روزے کی افطاری کرواتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے ایسے ہے جیسے دو لاکھ انبیاء صالحین اور شہداء کو کھانا کلایا ہے عام انسانوں کو نہیں دو لاکھ انبیاء صالحین اور شہداء کو کھانا کلایا ہے تو اس دن کوشش کریں روزہ رکھیں اور مومنین کو افطار کریں کھانا کھلائیں ضرور نہیں ہے کہ وہ روزہ دار ہے آپ اس کو دعوت کریں اس دن اس دن دعوت کرنے کا بھی یہی آج رہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے مدرسے ادارہ جامعہ سکینہ بنت الحسین میں مومنات کے جشن کا بھی احتمام ہے اس کے بعد افطار بھی کرائے جائے گا اور جو جو مومنین ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی نیابت میں اور ان کے مرحومین کی نیابت میں انشاءاللہ افطار بھی کرائے جائے گا اور دعا بھی کی جائے گی اور خصوصی اپیل ہے مومنین سے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالم